بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ناموار عدیب اشفاق احمد خان کہا کرتے تھے کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس خواب نہیں دوستو خواب وہ نہیں جو سوتے میں دیکھے جائیں بلکہ وہ ہے جو سونے نہ دیں دوستو جہے انیس سو چھینوے کی بات ہے کہ ایک استاد کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے طلبہ کو قانون کی بریقیوں اور ایک کامجا وکیل بننے کے گر سکھا رہا تھا نہ جانے کب موضوع بدلا اور بات انسانی زندگی اور مقصد حیات کی طرف نکڑ گئی استاد نے اس موضوع پر بھی شاندار انداز میں روشنی ڈالی طلبہ برپور توجہ کے ساتھ سننے میں مگن تھے کہ اتنے میں ایک شگیت اٹھا اور سوال کرتے ہوئے بولا سر آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں خواب دیکھنے چاہیے اور جس کا کوئی خواب نہیں ہوتا اس کی منظر بھی نہیں ہوتی سر آپ کا اپنا خواب کیا ہے استاد مسکرائی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شگیت کے سوال کو داد دی پھر ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے ایک چسکی لی اس کو ٹیبل پر رکھا اور بولا میں امریکہ کا صدر بنوں گا تمام طلبہ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے یوں جیسے استاد نے کوئی بڑا مزاق کر لیا ہو لیکن جب انہوں نے استاد کی آنکھوں میں چھلکتے عظم کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی مزاق نہیں بلکہ ایک بڑا خواب ہے دوستو استاد کا نام براک حسین اوباما تھا دنیا نے جس کو دو دفعہ امریکہ کے صدر کے روپ میں دیکھا ان کی سیاسی پلیسیوں سے ہزار اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بڑا خواب دیکھنے اور پھر اس کو پورا کرنے میں وہ ایک مثال ہیں یہ وہی شخص ہے جو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی محبت سے محروم تھا اپنا بچپن اور لڑکپن گورے بچوں کے شدید تاثم میں گزارا اور اس چیز نے اس کو احساس کم تری میں مبتلا کرنے کے بجائے مزید مضبوط بنا دیا تھا اور پھر وہ بھی ایک دن تھا کہ جب اس کو باپ کی وفات کی خبر ملی وہ کینیا گیا اور باپ اور دادا کی قبروں کے درمیان بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا مگر یہ بے بسی کے آخری آنسو تھے اس کے بعد جو اوباما اٹھا تو پھر وہ اٹھتا ہی چلا گیا ہاورڈ سے ڈگری لی لا فرم میں نوکری کی ٹیچنگ بھی کرتے رہے اور لیکچرار بھی بنے لیکن نظر اپنے خوابوں پر تھی اور انہی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے اور پھر سینٹ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا دوستو دو ہزار چار میں انہیں کامجا بھی ملی چونکہ وہ ایک واضح نظریہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اس وجہ سے دو ہزار آٹھ کے صدارتی انتخاب کے لیے انہیں امیدوار نامزد کیا گیا اور پھر تو واقعی مثال قیم ہو گئی وہ بھاری اکثریت کے ساتھ جیت گئے یہی تاریخ انہوں نے دو ہزار بارہ میں بھی دہرائی اور امریکی تاریخ میں دو دفعہ سیاہ فام صدر بننے کا ازاز حاصل کر لیا در حقیقت انہوں نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کیا کہ جس کا خواب نہیں ہوتا اس کی منظر بھی نہیں ہوتی دوستو خواب انسان کو تاریخ کے صفات پر امر کر جاتے ہیں خواب انسان کو وہ حوصلہ دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ مشکل ترین حالات میں بھی کچھ کر دکھاتا ہے خواب ہی انسان کے دل میں وہ آگ لگاتے ہیں جو اس کو تڑپانے پر مجبور کرتے ہیں پھر انسان گرتے پڑتے بھی اس تک پہنچتا ہے اور اس کو شرمندہ تعبیر کر دیتا ہے دوستو خوابوں کی دنیا میں رہنے والا پاگل ہوتا ہے ہم نے شروع سے یہی سنا ہوتا ہے خواب مت دیکھو حقیقی دنیا میں آ جاؤ کیونکہ خواب ٹوٹیں گے تو تم بھی ٹوٹ جاؤگے بڑی تکلیف ہوگی درد سے بلبلا اٹھوگے چیکھوگے چلاوگے اور کوئی مرہم لگانے والا بھی نہیں ہوگا ہاں دوستو یہ سچ ہے کہ خواب ہمیشہ پورے نہیں ہوتے کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں لیکن اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھنے کا ہاؤنسلہ بھی تو خدا کسی کسی کو دیتا ہے یہ عمل انسان کے دل اور ذرف کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کو مزید خواب دیکھنے سے باز نہیں رکھتا بلکہ مسلسل اکساتا رہتا ہے اس کو بے چین رکھتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے دوستو خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے سوتی آنکھوں اور جاگتی آنکھوں کے خواب میں یہی تو فرق ہے دوستو نیز میں دیکھے گئے خواب بہت جلدی ذہن سے مٹ جاتے ہیں لیکن جاگتی آنکھوں کے خواب ہمیشہ دل و دماغ پر دستک دیتے رہتے ہیں انسان کو سونے نہیں دیتے جگائے رکھتے ہیں ترپائے رکھتے ہیں اور ان کو نالا نیم شب میں رب کے سامنے آنسو بہانے پر مجبور کرتے ہیں شیر سادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہو تو اپنی اوقات دے کر مت مانگنا بلکہ اس کی شان دے کر مانگنا دوستو میرے نزدیک اپنے خوابوں کو بڑا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جملہ نہیں ہے دوستو پانی کے لیے روانی ضروری ہے اگر پانی ایک ہی جگہ پر کھڑا رہے تو پھر اس کی شفافیت باقی نہیں رہتی وہ بہت جلد بدبودار جہڑ میں بدل جاتا ہے ایسے ہی انسان کی زندگی اور اس کے خیالات و افکار میں روانی ضروری ہے بچپن سے لڑکپن جوانی اور پھر بڑاپے تک اگر انسان کی سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلی نہ آئے وہ مختلی طرح کے حالات اور لوگوں سے سبق نہ سیکھے آزمائش اور مشکلات بھی اس کو نہ بدل سکیں نئے مواقع اور مقوف حالات بھی اگر وہ فیضہ نہ اٹھا سکے تو پھر اس کی زندگی ٹھہرے ہوئے پانی کے طلاب جیسی بدمزہ بن جاتی ہے دوستو زندگی میں پلٹ کر جبٹنا اور جبٹ کر پلٹنا بہت ضروری ہے اور پلٹنے جبٹنے کا حوصلہ انسان کو اگر کوئی چیز دے سکتا ہے تو وہ ہے جاغتی آنکھوں کے خواب تاریخ نے ایسے لا تداد انسانوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے جن کے سر پر شات نہیں تھی پاؤں میں جوتے نہیں تھے کھانے کے دون والے بھی نصیب نہیں تھے مگر ان کے خواب سچے تھے ان کے ولولے بلند تھے جو ان کو نا صرف ان کٹھن حلال سے لڑنے کا حوصلہ دے رہے تھے بلکہ مسلسل محنت پر بھی عبار رہے تھے دنیا سے لوگوں سے اپنے حلال سے اور حتیٰ کے خود سے بھی بے نیاز ہو کر وہ لگے رہے چلتے دوڑتے بھاگتے گرتے پرتے اور گھٹنوں کے بل سہی لیکن اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ جاغتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خواب اپنی تعبیر پا گئے پھر کوئی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنا کوئی جابر بن حیان تو کوئی ایڈیسن قائد اعظم علامہ محمد اقبال اسٹیف جوبز ڈاکٹر خالد جمیل تو کوئی ڈاکٹر امجر ساکب دوستو خواب کو جو چیز اندن فرام کرتی ہے اس کا نام شوق ہے اگر شوق نہ ہو تو پھر انسان کا خواب بھی کسی کام کا نہیں بغیر شوق اور محبت کے کوئی کام کرنا انسان کی توانائیاں چوز تو سکتا ہے لیکن کوئی شاندار زلٹ نہیں دے سکتا آئنسٹائن کہتا تھا کہ میں کوئی آلہ دماغ یا سپر نیچرل انسان نہیں ہوں لیکن میرے پاس جنون کی صورت میں ایک ایسی چیز مجود ہے جس نے مجھ پر بہت سارے راز کھول دیئے وہ پاگلپن کی حد تک چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا وہ سوالات پوچھتا جوابات کی تلاش کرتا اور اسی چیز نے اس کو دنیا کا بڑا سائنس دان بنایا دوستو کسی بھی غیر فطری کام کرنے پر انسان کو زور لگانا پڑتا ہے اور اپنی استداد سے زیادہ توانائی خرچ کرنا پڑتی ہے یہ قفیت کچھ وقت تک کے لیے تو جاری رکھی جا سکتی ہے لیکن مستقل برقرار نہیں رکھی جا سکتی لیکن اسی کام میں انسان کی دلچسپی اور محبت ہو تو یہ اس کو وہ انرجی دیتی ہے کہ وہ پھر اپنی بسات سے بھر کر بھی کوشش کر سکتا ہے اور راتوں کو جا کر بھی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذہین انسان زیادہ ترقی کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہانت سے زیادہ مستقل مزاجی انسان کو کامجابی دلاتی ہے مسلسل لگے رہنا اور نا امید نا ہونا وہ کنجی ہے جس سے انسان کامجابی کا دروازہ کھول سکتا ہے چونکہ وہ بار بار رب کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ ہمارے پروسیوں نے ہمارے گھر کچھ بیجا برطن خالی کرنے کے بعد میں واپس جا رہا تھا کہ امی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا یہ برطن واپس کرنے والدہ نے کہا کوئی کچھ بیجے تو برطن خالی واپس نہیں بیجنے چاہیے پھر انہوں نے برطن میں کھانے کی کوئی چیز ڈالی اور مجھے کہا کہ جاؤ اب واپس کراؤ دوستو ایک انسان اپنے اندر اتنی خودداری رکھتا ہے کہ دوسرے کے برطن کو خالی بیجنا گوارہ نہیں کرتا تو اللہ تعالی کی ذات تو انسان سے زیادہ رحیم و کریم ہے وہ کیسے اپنے بندے کو مایوز کر سکتی ہے جب بندہ بار بار محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے برطن کو اللہ کے پاس بیجتا ہے تو اللہ بھی اس میں کامجابی ڈال کر اس کو واپس کر دیتا ہے دوستو مستقر مجازی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان روز بر روز خود کو بہتر کرتا جائے اپنے خوابوں کو پانے کے لیے زیادہ نہ سہی تو صرف ایک فیصد ہی خود کو روزانہ بہتر کر لیا جائے تو یہ قطرہ قطرہ مل کا دریا اور پھر سمندر بن جائے گا راڈی گینز جو کہ تراکی میں اولمپک چیمپئن رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چیمپئنشپ اس لیے جیتی کہ میں روز اپنے آپ کو ہرانے کی کوشش کرتا تھا پہلے دن پانی میں جو میری تراکی کی سپیڈ ہوتی اگلے دن میں اس رکار کو توڑتا اور اس سے کم وقت میں ٹارگر تک پہنچتا دوستو آپ جو بھی خواب دیکھیں اس کو عظمت کے ساتھ جوڑ دیں آپ کا خواب صرف آپ کی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ اللہ سے احد کیجئے کہ جب بھی میرے خواب پورے ہوئے میں ان کے ذریعے تیری مخلوق کی خدمت کروں گا خواب کے ساتھ کسی مقصد کو جوڑنا بہت ضروری ہے مقصد نہ ہو تو وہ عظمت سے خالی ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے سولہ ہزار لوگوں پر ایک تحقیق ہوئی جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کون سے لوگ اپنا کام کرتے ہوئے جلدی تھک جاتے ہیں اور کون سے بلا تکان بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں ملوم ہوا کہ جو لوگ صرف پیسے کے لئے کام کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں جبکہ وہ لوگ جو ملک و قوم اور معاشرے کے لئے کام کرتے ہیں وہ تھکنے کے باوجود بھی لگے رہتے ہیں یہی چیز انہیں کامجا بھی دلاتی ہے اگر آپ نے خواب دیکھنے کی حمد کر لی ہے تو اب آپ اپنے خواب کی تکمیل پر یقین بھی رکھیں کیونکہ یقین کے بغیر کامجا بھی ناممکن ہے اگر کرکڑ کا خلاری گرانڈ میں اترنے سے پہلے یہ سوچ رہا ہو کہ آج میں نہیں کھیل سکوں گا تو اس بات کا کوئی امکان ہے کہ وہ زیرو پر آؤٹ ہو کر پبلین لوٹ آئے گا زندگی بھی کرکڑ گرانڈ کی طرح ہے آپ اگر اس میں اترنے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھیں گے تو کوئی سکور نہیں بنا پائیں گے لیکن اگر آپ کو خود پر اپنی اہلیت پر اور اپنے خوابوں پر یقین ہو تو پھر آپ کو ریکارڈ بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور دوستو آخر میں نصیحت کے طور پر یہ بات بھی پلے سے باندھ لیجئے اگر آپ کے خواب سچے ہیں تو ان پر انگلیاں اٹھیں گی قدگن لگے گی اور لوگ بھی ہسیں گے کیونکہ آپ نے معاشرے سے ہٹ کر کچھ کرنے کی جرت کی ہے اس جرت نے آپ کو دوسروں سے منفرت بنا دیا ہے اگر آپ سینکروں میں ایک ہو گئے اس وجہ سے آپ دوسروں کی تنقید کا نشانہ بنیں گے لیکن یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ دروست ہے اب آپ اپنے خوابوں کے ساتھ کس قدر سچے ہیں یہی سچائی آپ کو وہ خوصلہ دے گی کہ آپ ہر قسم کی تنقید اور نشترزانی کے باوجود اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہیں گے دوستو زندگی کے سفر میں اختتام کہیں نہیں ہے انسان اپنے آپ کو فول سٹاب خود لگاتا ہے وہ تب ہارتا ہے جب وہ اپنی ہار کا یقین کر لیتا ہے اس لیے خواب دیکھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں کیونکہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں بہت شکریہ دوستو مجھے اجازت دے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ